آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بڑی خبر آ رہی ہے نکل گئے گرفتاری چیکنگ اور بھی جو ہے بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے اور ایک ہم نے صبح ویڈیو ڈالا تھا اس میں کمنٹ کیا ہے لوگوں نے پوچھ رہے ہیں جو پاسپورٹ ہے کاما ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری جاننا چاہ رہے ہیں کیا قانون ہے تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ چیزیں کلیر کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے نیوز آپ کو ملے گی کافی جبرجست اور یہ چیزیں یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے جو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی قانون کیا ہے کہ آپ کا اگر پاسپورٹ ہے کاما ہے کچھ بھی ہے تو آپ کی کمپنی آپ کے پاس نہیں دیتی ہے آپ نے پاس خود ہی رکھتی ہے تو ایسی کمپنیوں کے ہو جو ہے ہر بندے کا ایک ایک ہزار ریال جرمانہ لگے گا چاہے وہ کمپنی ہو کفیل ہو کچھ بھی ہو مسسسا ہو چھوٹی بڑ نہیں یا کس طریقے سے کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے آئی ڈی وغیرہ نہیں رکھ سکتے یہ قانون ہے اور کوئی فیملی آتا ہی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ سیم رولز ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی بہت سارے لوگ کمنڈ کر رہے تھے تو دیکھئے یہ پاس کیا گیا ہے قانون لاغو کیا گیا ہے آنے والی وقت میں آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہینڈ آور کر دیا جائے گا اس میں کوئی بھی ٹینشن یا گھبرانے والی بات نہیں ہے بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی ط سعودی عرب کے اندر گرفتاری اسٹیم پہ کافی زیادہ چل رہی ہے لبک 14244 لوگ جو ہے وہ سعودی عرب سے باپس کیے جا رہے ہیں ریٹن کیے جا رہے ہیں اس کا ریزن کیا اب ریزن یہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے illegal طریقے سے سعودی عرب کے اندر کام دندہ کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ border کو پار کر کے وینا ویزا وینا اٹکیٹ کی جو ہے نکل جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ سب ہی طریقے کے لنگن کرت ویزا والے بھی ہیں سب طریقے کے لوگ ہیں 14244 اب ان میں ساتھ لوگ ایسے گرفتار کیے گئے ہیں جو کیا ان لوگوں کو ریہائز دے رہے تھے مدد کر رہے تھے ٹرانسپورٹیشن میں بغیر الگ الگ طریقے سے مدد کر رہے تھے ہر جگہ پہ تو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تو دھیان رکھیں اگر آپ کے ساتھ میں کوئی illegal بندہ رہتا ہے چیکنگ میں وہ پکڑے گئے اور آپ وہاں پہ legal طریقے سے رہ رہے ہیں تو آپ کو بھی خطرہ ہے آپ بھی پکڑے جائیں کیونکہ آپ نے ان کو مدد دے رکھی ہے ایسے لوگوں کے اوپر بھی کاروائی کی جاری ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں ابھی ان کے لیے کچھ نئے قائدے قانون ہیں مطلب آپ کو اگر ٹیکسی جلانی ہے تو آپ کی گاڑی پانچ سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے اپنی گاڑی کی صاف سفائی اچھے ط ساری گز رکھنی ہے اور جو بھی کسٹومر وغیرہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ اسی میں بیٹھ ہیں جو سارے رول کو مان رہا ہو اور ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے اپنی یونی فارم میں رہنا ہے تو یہ کچھ قانون ہے جو کیا ہر بندے کو فولو کرنے ہیں چاہے وہ پرواسی ہو سبودی ناغریک ہو کوئی بھی ہو اگر ایک آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو یہ ساری چیز آپ کو کرنی پڑھیں گے نہیں کریں گے تو آپ کا لائسن صاحب سے لے لیا جائے گا اور آپ کو فنگر کر کے ہمیشہ گلی ہیں سعودی عرب سے بھیج دیا جائے گا پھر کبھی بھی آپ سعودی عرب میں نہیں واپس جا سکتے ہو سکتا ہے پھر آپ کو یہ کام نہیں ہو تو آپ پر جرمانہ لگ جائے پائن وغیرہ آپ پر لگ جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اب بات کر لگے ہم پر کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری ہے جو آپ کے لیے یہ میں آپ کو بونس میں دے رہا ہوں اگر آپ سعودی عرب میں کسی بھی طرف رہتے ہیں کسی بھی آریا میں رہتے ہیں تو اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرا کام بلکل نہ کریں آور ٹیم چاہتے ہیں تو اپنے ہی کام میں آور ٹیم کریں دوسری طرف نہ بھاگیں کیونکہ ایسے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پکڑا جا رہا ہے اپنے کام کو چھوڑنے کے بعد میں وہ دوسرے کام میں آور ٹیم کرتے تھے تو ان لوگوں کو بھی پکڑ کے دیپورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ چیز کا آپ نے دھیان دے رہا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا لائک کردیں ش بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیلے کے منی فہم لوگ خیلے کے لیکن ٹائک کیئر بائی بائی